اسلام علیکم کاشکر بھائیو آج کی ویڈیو گندم کے سیڈ ریٹ کے حوالے سے ہے اور گندم کی سیڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے کاشکر بھائیو گندم کا جو سیڈ ہے آپ دیکھیں کچھ اقسام ایسی ہیں جو زیادہ بوٹا مارتی ہیں جسے کہتے ہیں زیادہ ٹرلنگ کرتی ہیں اور کچھ ایسی اقسام ہے جو کم ٹرلنگ کرتی ہیں جس میں دلکش آپ کو پتا ہے کہ اس کی ٹرلنگ زیادہ ہے صوبانی کی ٹرلنگ زیادہ ہے تو ان اقسام کا بیٹ جو ہے وہ آپ چالیس کلو گرام سے پنتالیس کلو گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ ایسی وریٹیز ہیں جو کم ٹرلنگ کرتی ہیں تو ان کا پچاس گرام سے آپ کم ہرگز نہ کریں پھر آپ زمین کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اگر زمین ریتلی ہے جسے یا کلراتھی ہے ایسی زمین ہے جس میں اگاؤ کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے پیچھلے سالوں سے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اس کا اگاؤ کم ہوتا ہے تو ایسی زمینوں میں روٹین سے چار پانچ کلو زیادہ بیج استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو ہے جرمینیشن اچھی ہو اور پودوں کی تعداد ہماری دس سے بارہ لاکھ جو پودوں کی تعداد ہے وہ ہماری پوری ہو ایسی زمین جس میں آپ کو پتا ہے کہ مکمل جتنا بیج آپ ڈالتے ہیں وہ سارے کا سارا اگاؤ ہو جاتا ہے ایسی زمینوں میں آپ اس کی جو مقدار ہے بیج کی وہ کم کر سکتے ہیں دوسری اہم بات آج کی اس ویڈیو میں وہ ہے وہ ہے آپ کی سیٹ ٹریٹمنٹ سیٹ ٹریٹمنٹ آپ نے لازمی کرنی ہے تو سیٹ ٹریٹمنٹ کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں تھائفنیٹ میتھائل موجود ہے اڈھائی گرام فیک کلو گرام بیج کو آپ لگائیں گے سو گرام کی جو ایک پڑیا ہے وہ آپ کے ایک اکڑ کے بیج کے لیے کافی ہوگی آپ اس طرح سجنٹا کے پاس بھی مختلف ناموں سے موجود ہیں کینزو کے پاس بھی دوائی موجود ہے بائر کے پاس بھی موجود ہے مختلف دوائیاں موجود ہیں اگر آپ کو وہ آویلیبل ہوتی ہیں وہ لگا لیں نہیں آویلیبل تو آپ تھائفنیٹ میتھائل بہترین ریزلٹ آپ کو دے گی اٹھائی گرام فیک کلو بیج کے ساتھ سے اس کو لگائیں آپ خوشک طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ ڈرم میں اگر زیادہ کاش کر رہے ہیں تو ڈرم میں پانی لگا کے ایک لیٹر پانی میں اس کو مکس کر کے اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن لگائیں آپ ضرور خوشک طریقے سے آپ لگائیں گے تو گندم کے دانوں پر وہ بال ہوتے ہیں جب آپ اس کے اوپر وہ نمک کی طرح چھڑکتے ہیں تو وہ ان بالوں کے اندر دوائی لگ جاتی ہے اور جیسے ہی ان کو پانی ملتا ہے بہتر ملتا ہے تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو مقصد آج کا یہ تھا کہ آپ سیڈ ریٹ اپنی زمین اور قسم کو دیکھتے ہوئے فائنل ڈیسائیڈ کریں اور دوائی ضرور لگا کے کاش کریں بہت شکریہ اللہ حافظ